بسم اللہ میں ہوں امیش ازاد خان رائل انٹرنیشنل پامیس اکسٹرولوجر اندر ایڈوکیٹ ٹو دی پوائنٹ کے ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے اس لیوی لوگ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں گرفتار نہیں ہوں گے اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ پندرہ فیبری سے پہلے عمران خان کمزور ہیں اور پندرہ فیبری کے بعد عمران خان مضبوط نظر آئیں گے سڑکوں پہ بھی نظر آئیں گے اب پندرہ کو لوگ سمجھ نہیں رہتے سولہ ہی تاریخ کو شیخ رشید صاحب کی زمانت ہوگی رہائی ہوگی اور سولہ ہی تاریخ کو عدالت آلیہ نے بھی خان صاحب کو بلائیا گو کہ خان صاحب نہ جا سکے بیماری کے حوالے سے ابھی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت آلیہ نے پھر بھی بلائیا کہ منڈے کو آئیں تو کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب گرفتار ہونے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ زائچوں کے حوالے سے وہ بلکل ابھی مجھے گرفتاری نظر نہیں آتی ہے دوسری چیز کیا جیل بھرو تحریک کامیاب ہوتی نظر آتی ہے یا جیل بھرو تحریک سٹارٹ ہونے جا رہی بلکل جیل بھرو تحریک سٹارٹ ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب بھی اس گرفتاری میں شامل ہوں گے کہ مجھے گرفتار کیا جائے اب آگے کیا انہیں گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ شیخ رشید صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا جائے تیسری چیز کیا شیخ رشید صاحب کو گرفتاری کے لیے دوبارہ سن پولیس آئے گی میں نہیں سمجھتا کہ شیخ رشید صاحب کو گرفتاری کے لیے سن پولیس لے کے جائے ایسا میں نہیں دیکھتا دوسری چیز اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ستاروں کے حوالے سے کہ ملک کی جو دہشت گردی ہے یہ تھوڑی تھوڑی بڑڑ ہی ہے اس کو ہماری آرمی پاک آرمی بڑی مضبوطی کے ساتھ کابو کر لے گی تیسری چیز کہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب کیا الیکشنز کے حوالے سے کوئی بات کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس آئندہ آنے والے ہفتے میں صدر پاکستان الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے اور ایک قانونی جنگ شروع ہو جائے گی پی ڈی ایم جس کو میں عالی عدالتوں میں جاتے دیکھ رہا ہوں ملیں گے اگرے ویلوگ میں امی شداد خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ